حکومت کا لاہور میں پی ٹی آئی کی ریلی کے خلاف طاقت کا استعمال الیکشن ریلی پر پولیس کا تشدد ڈنڈوں لاتوں لاتکیوں کا استعمال شیلنگ کی برسات جو کارکن ہاتھ آیا اس پر ڈنڈے برسا دیے پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پولیس تشدد سے پی ٹی آئی کا پرجوش کارکن علی بلال شہید ہو گیا کئی کارکنان شدید زخمی ہیں پی ٹی آئی رہنماؤں محمود رشید علی بلال کی لاش دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکے غلامی سے ازادی کا خواب علی بلال کر گیا حقیقی ازادی کی تحریک کو اپنے خون سے سہرہ پی ٹی آئی کی لاہور میں الیکشن ریلی پولیس ریلی روکنے کے لیے کارکنان پر ٹوٹ پڑی ڈنڈے اور لاتھی چارج آسو گیس کی شیلنگ پولیس نے کارکنان کو چاروں طرف سے گھیر لیا پولیس نے آسو گیس کے شیل داغے کئی کارکنان شدید زخمی ہو گئے زخمی فقیر حسین اور محمد سمی کی حالت تشویشناک ہے علی بلال زخموں کی تاب نال آتے ہوئے اسپتال میں دم توڑ گیا علی بلال اپنے لیڈر کی کال پر نکلا تھا غلامی سے ازادی کا خواب لے کر ریلی میں شریک تھا وہ اپنے جذبوں سے اس خواب کی تعبیر کی آرزو رکھتا تھا وہ شاید حقیقی ازادی تو نہ دیکھ سکے لیکن تحریک کے لیے ہمیشہ کے لیے عمر ہو گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں بول کی خلاف سازش ہوئی نہ گواہ ملا نہ سبوت لیکن کیس میں اب تک بریت کیوں نہ ہوئی جب مدعی اور تفتیشی خود اعتراف کر چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں تو کیس میں بریت کیوں نہیں ہوئی بول اپیل کرتا ہے کہ کیس عوام کے سامنے سنا جائے تاکہ عوام بھی جان سکیں کہ بول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ دن کا یہ شور ہے جیت کا یہ شور ہے جنون کا کھیل کا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے